پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دنائی کی باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نمبر ایک لوگوں میں لگ کر اپنے سے غافل نہ ہو جاؤ کیونکہ تم سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا نمبر دو جوٹھی قسم کو ہلکہ نہ سمجھو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیں گے نمبر تین بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لوگے نمبر چار اپنے دشمن سے الگ رہو نمبر پانچ اپنے دوستوں سے بھی چکنے رہو لیکن اگر وہ امانتدار ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں اور امانتدار صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو نمبر چھے اور قبرستان میں جا کر خشو اختیار کرو اور جب اللہ کی فرما برداری کا کام کرو تو آجزی اور توازہ اختیار کرو نمبر ساتھ اور جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی پناہ چاہو اور اپنے تمام امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں نمبر آٹھ ادھر ادھر پھر کر دن ناغذار دیا کرو کیونکہ تم جو بھی عمل کروگے وہ محفوظ کر لیا جائے گا نمبر نو جب تم سے کوئی برا کام ہو جایا کرے تو اس کے بعد فوراں کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو کیونکہ جس طرح نئی نیکی پرانے گناہ کو بہت زیادہ تلاش کرتی ہے اور اسے جلدی سے پا لیتی ہے اس طرح اس سے زیادہ تلاش کرنے والی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی نمبر دس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس سے تم کنارہ کشی اختیار کر لو نمبر گیارہ اور نیک آدمی کو دوست بناو لیکن ایسا آدمی مشکل سے ملے گا نمبر بارہ اور اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نمبر تیرہ اور ہمیشہ سچ بولو چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے نمبر چودہ اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤ جو کہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ نمبر پندرہ جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو نمبر سولہ اور اپنے بھائی کی بات کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری گشت کرو ہاں اگر وہ بات ہی ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو وہ اور بات ہے نمبر سترہ اور مسلمان کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہے اور تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو اس سے برے مطلب کا غمان مت کرو نمبر اٹھارہ جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بد غمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بد غمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے نمبر انیس جو اپنے راز کو چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا نمبر بیس اور سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو ان کے سایہ خیر میں زندگی گزارو کیونکہ وہ ست اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لئے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سمان ہوں گے نمبر اکیس بے فائدہ اور بیکار کاموں میں نہ لگو جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو کیونکہ جو پیش آ چکے ہیں اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت مل سکتی ہے نمبر بائیس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا یعنی کاموں میں نہ لگو نمبر تئیس اور اپنے دشمن سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اپنے دوست سے اپنی حفاظت کرو لیکن اگر وہ امانتدار ہے تو پھر ضرورت نہیں کیونکہ امانتدار انسان کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی نمبر چوبیس اور کسی بدکار کی صحبت میں نہ رہو ورنہ وہ تمہیں بھی بدکاری سکھا دے گا نمبر پچیس اور کسی بدکار کو اپنا راز نہ بتاؤ نمبر چھبیس اور اپنے تمام کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں نمبر ستائیس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مرد بھی تین قسم کے ہوتے ہیں اور عورتیں بھی تین قسم کی ہوتی ہیں ایک عورت تو وہ ہے جو پاک دامن مسلمان نرم طبیعت محبت کرنے والی زیادہ بچے دینے والی ہو اور زمانہ کے فیشن کے خلاف اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہو سادہ رہتی ہو اور گھر والوں کو چھوڑ کر زمانہ کے فیشن پر نہ چلتی ہو لیکن تمہیں ایسی عورتیں بہت کم ملیں گی دوسری وہ عورت ہے جو خامد سے بہت زیادہ مطالبے کرتی ہو اور بچے جننے کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہ ہو تیسری وہ عورت ہے جو خامد کے گلے کا توک ہو اور جو کی طرح سے چمڑی ہوئی یعنی بد اخلاق بھی ہو اور اس کا مہر بھی زیادہ ہو جس کی وجہ سے اس کا خامد اسے چھوڑ نہ سکتا ہو ایسی عورت کو اللہ تعالی جس کی گردن میں چاہتے ہیں ڈھال دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کی گردن سے اتار لیتے ہیں اور مرد بھی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک پاک دامن نرم طبیعت درست رائے والے اچھے مشورے دینے والے جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو خود سوچ کر فیصلہ کرتا ہے اور ہر کام کو اس کی جگہ رکھتا ہے دوسرا وہ مرد ہے جو سمیدار نہیں اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے لیکن جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو وہ سمیدار رائے والے لوگوں سے جا کر مشورہ کرتا ہے اور ان کے مشوروں پر عمل کرتا ہے تیسرا وہ مرد جو ہیران و پریشان ہو اسے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا یوں ہی ہلاک ہو جاتا ہے کیونکہ اپنی سمجھ پوری نہیں اور سمجھ دار اور صحیح مشورہ دینے والوں کی مانتا نہیں حضرت حنف بن قیس کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے حنف جو آدمی زیادہ ہمستہ ہے اس کا روپ کم ہو جاتا ہے جو مزاک زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حسیت سمجھتے ہیں جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لگسے زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی لگسے زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیاء کم ہو جاتی ہے اور جس کی حیاء کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے پلیز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ